کوئی بھی سیلر اگر اپنی پروپرٹی بیچنے جاتا ہے تو اس کی پروپرٹی نہ سیل ہو سکتی ہے نہ باہر اس کو اپنے نام پر ریجسٹر کر سکتی ہے دورمٹ آف پاکستان نے ایسی تمام پروپرٹیز کو تانسف کرنے پر ریجسٹرنگ آتھارٹی جو ریجسٹرار ہوتا ہے یا سیسائٹی ہوتی ہے اس پر پابندی آئیت کرتی ہے وہ کون سے حالات ہیں جس کے طے جب تک وہ کنڈیشنز کوری نہیں ہوں گی نہ کوپرٹی ٹرانسفر ہوگی نہ اس پرپرٹی کو جو آگے باہر اپنے نام پر جو ٹرانسفر ہوگی دیم رینٹل انکم کی کیٹیکلی میں کون کون سی پرپرٹی آتی ہے کس کس حالات میں جو اس کا ٹیکسٹری ہے وہ اپلیکیبل ہے کون کون شخص ہے جو اس ٹیکس کو پے کرنے کا جو کانونی طور پر رباند ہے اسلام علیکم وکالک آج کا لیگر ٹاپک اسی سے لیٹیڈ ہے کہ دیم رینٹل انکم کو جو لاسٹی ایک تا کن سیمٹر دوزار بائیس میں لایا گیا تھا جس کے اوپر جو ہے وہ لیٹیگیشن کیے بھی پینڈنگ ہے انگل ہور آئی کوڈ میں سٹے آرڈر اس کے اوپر جو ہے وہ گرامٹ ہو آگا ہے اور ایک اس پہ جو ہے وہ سٹے آرڈر جو ہے وہ گوچستان ہائی کوڈ کی طرح سے بھی چال رہا لیکن معاملہ سپرین کوٹ اپ آکستان میں بھی پینڈنگ ہے اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ نے امنٹمنٹ کر دی ہے امنٹمنٹ یہ کی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ پرپرٹی بیشنا چاہتا ہے اگر ایسی پرپرٹی کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو ریجسٹرنگ آثورٹی جس میں سب جو سٹار بھی آتا پرائیوٹ ڈاؤسنگ کی پرانسفر آثورٹیز بھی آتی ہیں وہ اس کو جو ہے وہ پرانسفر نہیں کریں گی باہر کے نام پر دیگن پرینٹل انکم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی پرپرٹی جو ہے وہ دو تین پرپرٹیز ہیں آپ کی اور اس میں جو آپ کی پرپرٹیز کی اگریگٹ ویلیو ہے وہ ڈھائی کروڑ پے سے اوپر بند رہی ہے اور اس کی پرپرٹی کی جو ویلیو ہے وہ اس لیے سے ہے کہ آپ اس میں ایک ریزیڈنچر پرپرٹی کو مائنس کر سکتے ہیں ایک اپنی آپ بزنس پرمیسس کو مائنس کر سکتے ہیں ان دو پرپرٹیز کو مائنس کرنے کے بعد اگر آپ کی کو تیسری یا چوتھی پرپرٹی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ ایک بیu رنٹیل انکم جو ہے وہ واں پرشنٹ کے ساپ سے اس کا جو ہے tiếng Thirty پرٹیز کیا جاتا ہے یعنی آپ اس پرپرٹی کیوں پر جو ہے جو انکم جنریٹ کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کو رنٹیز نہیں بھی گیا تو اس کی ایک اگر ایک بیگل پرٹی جو جانتی ہے کہ کہ اگر آپ کی نہیں پرپرٹی جو ہے وہ ویلیوی پر طریقتم جو ہے تو اس کا جو ہے وہ اتنا کراں جو لوگ استonenلویے پرپرٹی ہ기에 ضرمد حلوم میں جو اے ٹیکس دیناً اور وہ بھی سلانا بیسنس پہ تو اگر وہ ٹیکس آپ اس میں ادا نہیں کرتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ ریجسٹر اوٹھارٹی جو 申ั้ ریجسٹر ہی اپنی بزنس کے لئے استعمال کر رہے ہیں یہ پرپورٹی آپ سیل آٹ کرنا چاہ رہے ہیں ج پر quis ب customizable profit تو اس کے اوپر جو ہے وہ جب تک اس کا جو ہے وہ ریجسٹر اوٹھارٹی کو suffers پر نہیں ہوگا ریجسٹر اوٹھارٹی کو جو ہے وہ شفیر نقائیاتی کو جو کریں گے تو اس کی وجہ سے جو اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا ٹیکس دینا ضروری اور اگر نہیں ہوگا تو اس کو ٹانسٹر نہیں کریں گے تو سب کو یہ میرے فیس بک پیچ کو لائک کریں یوٹیوب جنرل کو سبسکرائز کریں کسی طرح رائز میں آپ سے شیئر کریں